موسیقی اکثر خبروں کے شور میں ہمارے آپ کے کام کی باتیں پیچھے چھوٹ جاتی ہیں کچھ بدلنے کی ہماری کوششیں ادھوری رہ جاتی ہیں تو نئے انداز میں کچھ کہنے کچھ سننے اور بہت کچھ سمجھنے کی کریں گے کوشش اس شو میں بات ایسی ہوگی کہ آپ بھی کہیں گے یہ ہوئی نبات شہر لوگوں کو لبھاتے ہیں شہر کی چمک دمک لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے یہ مانا جاتا ہے کہ شہروں میں سویدھائیں زیادہ ہیں لہٰذا یہاں پر وکات کے بہتر وکلپ ہیں بچوں کے بھوشے کے لحاظ سے بھی شہروں کو گاؤں کی تلنا میں اوپر رکھا جاتا ہے لیکن ایک پہلو ایسا ہے جہاں شہری بچے گاؤں کے بچوں کے تلنا میں پچھڑ رہے ہیں یہ پہلو ہے بچوں کی فیزیکل گروہ سے جڑا ہوا یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ایک ویشوک سٹڈی میں یہ بات سامنے آئی ہے سٹڈی میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ فیزیکل گروہ کے پیمانوں پر چاہے وہ بی ایم آئی ہو یا پھر بچوں کی قد کاتھی گرامین علاقہ کے بچے شہری بچوں سے آگے ہیں کیا ہے اس کی وجہ کیوں پچھڑ رہے ہیں شہری بچے آج اسی پر چرچہ ہوگی خاص مہمانوں کا پورا پینل ہمارے ساتھ اس وشے پر باتشیت کرنے کے لیے موجود رہے گا مہمانوں سے چرچہ کی شروعات کریں اس سے پہلے یہ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دو تصویریں بھارت کی ہیں ان میں دونوں طرف دیش کا بھوشش کہے جانے والے بچے ہیں ایک تصویر شہری نونی حالوں کی ہے تو دوسری تصویر گرامین پریویش میں رہنے والے بچوں کی آمدھارنا یہی ہے کہ شہروں میں گاؤں کے مقابلے سنسادھن زیادہ ہوتے ہیں اس لیے شہروں میں رہنے والے بچوں کا جیون سرل اور سکون والا ہوتا ہے مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ شہروں کے بچے سکھی اور سواست رہیں گے اگر آپ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں تو ذرا ٹھہرئے کیونکہ ایک بیشوک سٹڈی اس کے اُلٹ تصویر پرستو کر رہی ہے سٹڈی میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اب گاؤں میں رہنے والے بچے شہری بچوں سے زیادہ صحت مند ہیں فیزیکل گروہ اور کد کاٹھی میں شہری بچوں کے مقابلے بہتر ہیں ایسا تھا کہ عام طور پر ہم مانتے ہیں کہ شہر میں بچے ہیلڈی ہوتے ہیں اور بیٹر لائف سٹائل جی رہے ہوتے ہیں لیکن اس ریسرچ میں یہ پایا گیا کہ جو بچے شہروں میں رہتے ہیں وہ گاؤں کے بچوں کے تلنا میں کم لمبے ہوتے ہیں اور ان کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے ایمپیریل کالیج لندن کی گلوبل سٹڈی سائنس جنرل نیچر میں چھپی ہے پانچ سے انیس سال تک کے سات کروڑ دس لاکھ بچوں پر کی گئی ہے اس سٹڈی میں سال انیس سو نبے سے لے کر دوہزار بیس تک بچوں کے لمبائی اور وزن کا تیس سال کا ڈیٹا انیلیسس کیا گیا ہے اس میں پرمک طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ انیس سو نبے تک فیزیکل گروہ کے پیمانوں پر شہری بچے گرامین بچوں سے آگے تھے لیکن نبے کے دشک کے بعد تصویر بدلی اور دوہزار بیس تک آتے آتے کھان پان صدرہ ہے اور اس کا اثر بچوں کی گروہ پر دیکھنے کو ملا ہے سامنے آیا ہے کہ گاؤں میں رہنے والے لڑکے لڑکیوں کی اوسط لمبائی میں چار سینٹی میٹر تک کی بڑھوتری ہوئی ہے جبکہ شہری علاقے میں گرہ وٹ درج ہوئی ہے کھانا تو باہر کا کھانا چاہتے ہیں اور ایکٹیویٹی گھر میں کرنا چاہتے ہیں پہلے اُلٹا تھا کہ کھانا گھر میں کھاتے تھے اور بچے باہر ایکٹیویٹی کرتے تھے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے اس کا جواب ہمیں شہری بچوں کی دنچریہ اور کھان پان کی عادتوں میں مل جاتا ہے شہروں کا پردوشن، فزیکل ایکٹیویٹی میں کمی اور جنگ فوٹ کے بڑھتے چلن کو بڑی وجہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے تو نگر اور گاؤں دونوں کا جو بھواکرتی ہے جہاں پر پریہ ورن ہے اور پوشن ہے آہار ہے، کان پان ہے ان دونوں میں آج بھی بہت انتہ ہے بچوں کی صحت کو لے کر بھارت میں بھی سٹڈیز ہوئی ہیں ان میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ گرامین بچوں کی طلعہ میں شہری بچوں میں ڈائیبیٹیز اور موٹاپے کا جوخم زیادہ ہوتا ہے مسئلہ کیول خانپان اور شہری آب و ہوا کا نہیں ہے بدلتے وقت کے ساتھ تقنیق کا استعمال بھی بڑھا ہے اور شہری بچوں کے ڈیجرل آبتے بھی ایک بڑا فیکٹر بن کر اُبھری ہیں آج شہروں میں بچوں کے دنیا گیجٹ اور گیمنگ میں سمٹتی جا رہی ہے جبکہ گاؤں کے بچوں کے سامنے کھیت کھلیہان اور پورا کھلا آسمان ہوتا ہے دلی سنیتو جھا کے ساتھ بیورو ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے جس پسلے پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہو آیامی ہیں الگ الگ پہلو ہیں اور تمام پہلو پر چرچہ کرنے کے لیے خاص بہمانوں کا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے سب سے پہلے بہمانوں سے پریچہ آپ کا کروا دیتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر نیلم مہن ہے جو کی ڈیریکٹر ہے ڈیپارٹمنٹ آف پیڈیٹرکس مدانتہ میڈی سٹی سے اس کے علاوہ ڈاکٹر شکھا شرما ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کی ڈائیٹیشن ہیں اور ہمارے ساتھ موجود رہیں گی ڈاکٹر جین تیدتہ جو کی جانیمانی سائکولجسٹ ہیں ہمارے ساتھ دھیرج بششت بھی موجود رہیں گے جو کی یوگ گروہ ہیں فیزیکل ایکٹیوٹی اور فیزیکل گھوٹ کے بارے میں ہم سے بات چیت کریں گے تمام مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلے میں ڈاکٹر نیلم کا یہاں پر رخ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر نیلم یہ جو سٹڈی آئی ہے شہری اور گامین بچوں کو لے کر حالانکہ یہ ویشوک سٹڈی ہے لیکن بھارت کے صندر میں بھی اس میں بات ہوئی ہے اس کا جو اس میں ملیانکن کیا گیا ہے جو ڈیٹا کا نیلیسز کیا گیا ہے کیا وہ آنا جائے کیا وجہ آپ دیکھتی ہیں کہ یہ جو گروت کا پیٹن ہے یہ ریورس ہوتا نظر آ رہا ہے پہلے شہروں کے فیور میں تھا اب گامین علاقوں کے فیور میں ہیں پہلے رکھ یہ دیکھنا تھا کہ اگر جیسے آپ گلاس میں پانی آجے سے کم لو تو آپ کو لگتا ہے کہ گلاس تو بہت ہی کھالی ہے لیکن اگر وہ پانی بڑھ جائے تو بیسکلی جو ہوا جو انڈیا میں بکاوز ان ایمپروومنٹ ان سانیٹیشن نیوٹریشن ہیل یہ تینوں چیزوں پہ فوکس ہوا ہے پیچھلے ٹو ڈکیٹس ان در رورل ایریا تو رورل ایریا میں جب اچھی گروت ہونے لگی ان سب فیکٹرز کی ہائیجین کی اس ہیلتھ کی اور سانیٹیشن کی تو اس سے بچوں کی جو کمی تھی مال نیوٹریشن اور انفیکشن کی پروبلم وہ کم ہوئی جس کے کارن ان کی گروت بیٹر ہوئی اور دوسری طرف سیڈلی جیسے ہم اربن سٹیز میں اتنا زیادہ ویسٹرنائزیشن ہو گیا پلاس پاپولیشن ویسٹرن سٹیز یہ اربن سٹیز کی اگر آپ دیکھیں گے پچھلے دو ڈکیٹس میں بہت بڑی ہے اس کا بڑھنے کی کارن دی ایریا لیکن پلے اینڈ آل دات سٹاک کے لیے ان کی لیے جگہ کی کمی آگئی ہے اگر وہ چاہتے بھی ہیں میرے پاس کافی پیشن چاہتے ہیں جن کو میں بولتی ہوں تو پیرنٹس کہتے ہیں ہم بھول فلاٹس ملیتے ہیں you know there are various reasons to explain and then دوسری چیز ہے جو اور ایک چیز جب ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کی اپنی ایک فائدے اور نقصان ہے اگر آپ نوٹ کریں گے ایک کنڈیشن ہے ابی ڈی انفلومیٹری بابل ڈیزیز ہم نے کبھی سنا بھی نہیں تھا وہ چپٹر پڑھتے بھی نہیں تھے جب ہم کولی ایم بی بی ایس میں تھے اور اب تو ہفتے میں مرید بچھے دیکھتے ہیں آئی بی نیٹو وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی سٹیٹ میں کنٹری میں ڈیولپمنٹ وہ سب ایمپورومنٹ ہوتی تو آپ کی ایمیونٹی لیول کم ہوتے جاتے ہیں that is called as the ڈیجین ہائیپوکتیس نیرم جی آپ نے جو باتیں کہیں یہ آپ نے کہا کہ جو کپوشن کی سمسیاتی گاؤں میں وہ گھٹی ہے سواہ سے سویدھائیں پہلے سے بہتر ہوئی ہیں سنیٹیشن بہتر ہوا ہے رہن سہن بہتر ہوا اس کا ایمپیکٹ اس روپ میں سامنے آئے جو بچوں میں دیکھنے کو ملا لیکن شہروں میں تو یہ چیزیں کم نہیں ہوئی ہیں شہروں میں تو جو پہلے تھا اس سے چیزیں زیادہ ہی بچوں کو مل رہی ہیں تو وہ ایمپیکٹ شہر کے بچوں میں کیوں نہیں دیکھا جا رہا کیونکہ ہوسپٹلز شہروں میں بہتر ہوا ہیں اور دائیت کو سبسطہ شہروں میں پہلے بھی نہیں تھی کھان پان کی سلوزیں پہلے بھی تھی جی تو very 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 good question تو اس کے کارنٹین ہے جی one is جیسے میں air pollution air pollution سے we have shown that there is مطلب there are lot of effects neuro-generate degenerative infections lung issues and gut issues یہ بھی pollution سے ہے اور آپ کا جب گٹ بیکٹیریہ ڈیمیج ہوتا ہے وہ گٹ بیکٹیریہ ڈیمیج ہوتی سے also you are going to have an impact on your growth and nutrition یہ researchers سوچتے ہیں ہمارا سوچ ہے کہ ہماری وہ تھرڈ ہماری ڈائیٹ جو ڈائیٹ جیسے ایک example لیا جو ایک بومبے سٹی کی slum area ہے versus rural بچے ہیں تو یہ سلم کے بچے سستے سے چیپ فاس فورڈ کھریتے ہیں وہ ہری سبجی نہیں کھائیں گے چیپ اسی طریقے سے جیسے باقی کے بچے بھی they have moved towards a ڈائیٹ which is not very healthy ڈائیٹ ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کہ waste of calories آپ نے جو calorie لیا protein لیا sugars لیا جو healthy ڈائیٹ نہیں لینے کے کارن آپ کی nutrition جو پیدے کی بدلے نقصان ہوا in this city جی آپ نے کئی پہلوں پر آشن ڈالی ہے میں سیدھے یہاں پر رکھ چاہوں ڈاکٹر شکھا شرما کا کیونکہ جب بات physical growth کیا تو اس کا سیدھا بیرک سممند خان پان سے ہوتا ہے خان پان کے معاملے میں گاؤں میں پہلے کمی تھی کمی پوری ہو گئی ہے شہروں میں پہلے بھی کمی نہیں مانی جاتی تھی اور آج بھی کمی نہیں ہے لیکن کیا یہ مانا جائے کہ بھلے ہی کھان پان کے دونوں جگے آپشن زیادہ ہیں لیکن کھان پان کی عادتیں کھان پان سے جڑی دن چریا اور کھان پان میں آپ کھا رہے ہیں یہ بھی بڑا فیکٹر اُبھر کر سامنے آتا ہے اگر ہم فیزیکل گروت کی بات کریں تو جی آپ نے بلکل صحیح کہا اور اگر زیادہ دور نہیں کہ جو ویسٹر ورلڈ ہے جو انڈیا کے شہروں سے بھی شاید تھوڑا سا آگے ہے وہاں پہ اور برا اثر آرہ ہے بچوں پہ اگر آپ امریکہ کے ستیستک دیکھیں کہ وہ کتنے obese ہو گئے ہیں تو کیا ہے کہ ایک لیول تا جب ہم اچھی نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں ہم جیسے فل ہے سبتیاں ہیں اور ایک بالنس ڈائٹ کی بات کرتے ہیں مگر انفرشنیٹلی جب لوگوں کے پاس پیسہ یا سبیدھائیں آتی ہیں وہ کبھی بھی صحیح چناف نہیں کرتے ہیں بکہ ان کو اس کی عادت نہیں ہے awareness نہیں ہے وہ چناف کرتے ہیں چینی سے بھری ہوئی چیزیں یا فرائید فود یا میدے سے بھری ہوئی چیزیں یا جیسے نمکین ہے یا چپس ہے اس طرح کی چاہے انڈین ہو چاہے ویسٹن ہو جو بھی اس طرح کی فود ہیں تو پرابلم ہے کہ ہمارے سکولوں میں صحیح طریقی کا education نہیں دیا جا رہا ہم history ہے civics ہے اور بہت سبجیک پڑھاتے ہیں مگر جو core سبجیک ہے کہ آپ اپنے شریر کو کیسے سواست رکھیں وہ سبجیک کبھی بھی نہیں پڑھائے جاتا اور یہ بہت تاجب کی بات ہے جو نیوٹریشن ہے جو بہت ہی فنڈمنٹل سائنس ہے وہ کبھی بچوں کو صحیح دھنگ سے نہیں پڑھائے جاتی تو اسی لیے بچے کیا اور بڑے کیا ان کو یہ بھی نہیں بتاؤتا کی پروٹین کس میں ہے اور صحیح کاربو ہیڈریٹ کیا ہے اور کیا کس طریق سے اپنے شریر کو ہم سوست رکھیں لیکن شکھا جی میں دو بات یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہیے کہ شہر کا جو خان پان ہے وہ جی کو جو بھائے وہ ہو گیا ہے پہلی بات آپ یہ بات کہہ رہی ہیں دوسری بات جہاں تک نیٹریشن کی گرائمر ہے میرے خیال سے گاؤں کے بچے اس گرائمر میں نہیں یا گاؤں کے لوگ اس گرائمر میں نہیں لگ جائے گاؤں میں بھی ہاں پہ لوگ فالو نہیں کرتے کی چاٹ لے کے بیٹھتے ہو کہ اس میں کتنا پروٹین ہے کتنا کاربو میں اس کی وجہ سے اور اگر آپ تاجب کریں کہ گاؤں میں پتے لوگوں کو ڈائیویٹی سکن ہو رہا ہے کیون بکا اس پانی میں پلوشن زیادہ آرہا ہے اور پلوشن کہاں سے آرہا ہے زمین میں پیسٹیسائید ڈالے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے شہر میں تو لوگ سواسط بگڑے جا رہا ہے تو اسی لئے کہیں نہ کہیں یہ تھوڑا سا ہمیں ایک انڈیویزول سے ہٹ کے تھوڑا سا ہمیں ایک نیشنل میں اس کو دیکھنا پڑے گا کیوں چاہے ہم کتنا بھی بولیں انڈیویزول لیول پہ بگر ہم ایک کمیونیٹی میں رہتے ہیں ہم انڈیویرمنٹ سے اور اپنے پیئر سے جڑے ہوئے ہیں انہی کی حابیٹ سوالو کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں کہیں یہ education سسٹم میں لانا ہے اور فارمن میتھرڈز میں بہت تیزی سے تبدیلی کرنی ہے جی شکر جی آپ کے پاس لوٹ سیدھے رکھ کریں گے ڈاکٹر جی انتی دتا کاب یہ بات جب بات آتی ہے تن کی تو من اپنے آپ جڑ جاتا ہے تن اور من کا سیدھا کنیکشن ہے اور جب خان پان کی بات آتی ہے تو اس میں بھی من کا کنیکشن ہے من کو جی لیکن کئی بار ایسا ہے کہ تن کے لئے جو ضروری ہو من کو نہیں بھات یہ بیلنس بنانے کی بات یہ پہ آتی ہے اس کو ہم سمجھیں گے کہ سمجھ بیلکل سب سے زیادہ چھوٹ سہری بچوں کی اگر آپ دیکھیں تو ان کی مانس جو عوستہ ہے اس کی اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی جیسے ڈاکس آپ کہہ رہی تھی کہ ڈای وی ڈی بات اسی طرح سے میں کہوں گے ڈپریشن کی بات جب ہم سٹوڈنس تھے تو ہم نے نہیں پڑا کہ چھوٹے بچوں میں پری پرائیمری سکول کے بچوں میں ڈپریشن ہو جاتا ہے آج یہ عام بات ہے اور دیکھیں بچوں کی جو پروریش ہے خاص کر کے ان کی پروت کی بات وہ پہ آپ kind of cheating نہیں کر سکتے آپ گاؤں میں دیکھیں تو گاؤں میں آج بھی ماں کھانا بناتی ہے کوئی بھی گریہ ایسا نہیں ہوگا جہاں ماں بولے گی نہیں باہر سے کھانا مانگ باؤ تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے بچے کھان پان میں کون سا پسندیدہ کھانا ہے اور اس کو کس طرح سے پوسٹ بتائے ہاں کچھ حد تک ان کو knowledge نہیں ہوتی لیکن وہ ابانداری سے سامنے آتے ہیں جہاں بچے کھان پان کی بات ہوتی آج کی ماں ایسی ہیں دیکھیں ایک تو working mothers کے بجے سے وہ لوگ چوب جاتی سامنے کو بھی میں جانتی ہوں بچی دکھی ہے بھوکی ہے وہ کھانا مانگتی ہے تو ماں مول میں لے جاتی ہے سیدھے سکول سے تھکا ہرہ بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے اور ماں اسے کہاں لے جاری ہے کھلانے لے جاری برگر اور وہ برگر کھانے کے بعد بچہ جب گھر آتا ہے اس کی نیوٹریشن تو آپ سمجھ سکتے کیا ہوا now ایموشن سار ڈائریک لی لینک وی تیور ڈائیزیشن آپ نے بہت اچھی بات میری میں تو کہہ رہی تھی کہ آپ ساید تھوٹ ڈیٹیکشن کر رہے ہیں کہ آپ کے ہرمون ڈیولپمنٹ جو ہیں آپ سیروڈنین لیول آپ کا ایڈرین لیول وہ تمام چیزیں گڑھ بڑھ آنے لگتے گروئنگ بچے کے لیے اگر آپ نیوٹریشن نہیں دوگے اس کے لیے ایک ہیلدی ایموشن ایٹموسفیر نہیں دوگے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کی گروت کے ماملے میں اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بچے کے نیوٹریشن کے باب جود اگر بچے کی ایموشن ایموشن ہیلتھ کمی آ دی ہے تو اس کی پرفارمنس یعنی اس کی بدھی مطع کچھ بھی ہو لیکن اس کی اکیڈمک پرفارمنس اس کی ہائیٹ اس کی گروت تمام چیزیں ایک بچے کب پیٹ بھر لیتا کب کس 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 ک محجود رہتا ہے وہ بھی اس کی گروت میں ایک ایک ایموشن رو لے کرتا ہے بہت زیادہ بہت حد تک آپ اگر دیکھیں گے تو میری خیال سے جتنے ہم لوگ پینل میں بیٹھے ہیں ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ایک شیئر کرنے کیلئے ہوگا دادی نے کھلایا یا ٹائی نے کھلایا یا نانی نے بنایا پتہ ہوتا تھا کہ یہ بچی کھان پان وہ سیدھے مول کی بات کرتے ہیں سیدھے فاسٹ فوڈ کی بات کرتے ہر چیز پیکٹ میں اب آپ دیکھئے جو بہار اگر ہم جاتے ہیں تو امیجیٹری میں آپ کے پاس لڑتا ہوں مجھے تھوڑا سا آپ کو یہاں پر روکنا پڑے گا کیونکہ ہم سیدھے یہاں پر دھیرج بششری کا رخ کرنا ہے کیونکہ یوگ گروہ ہیں بات جب آتی ہے فیزیکل گروت کی تو فیزیکل ایکٹیویٹی اس سے اپنے آپ جڑ جاتی ہے لیکن بچوں کے پاس اگر جا رہا ہے فیزیکل گروت میں تو ایک بڑی وجہ اس کی بھی ہے دن چرے بچی نہیں ہو مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی پینل ہیں تمام یہ بات کی ہے ہم سب سمجھتے ہیں کہ سہری جو بچے ہیں آج اس بچپن کو نہیں پرابت کر پارے جس بچپن کا ہم لوگوں نے مجھا یا آنند لیا ہے ہم لوگ کافی گھنٹے کھیلنے میں یا کسی طرح کی فیجیکل انگیجمنٹ میں میں گنگا کے کنارے رہوں تو سومنگ میں اس طرح کی چیزیں کافی ہوتی تھی آج کل بچوں کو بس اتنا ہی رہتا ہے کہ کی ہیں وہ بھی کئی کئی فیس پوک وات سوپ پہ بیجی ہیں تو ایک کھیلنے کا ایک چلن نہیں تو ایسے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے گروپ پرنالی میں تمام فیجیکل ماحول ہونے کے بات یوگ کو بہت اچھے سامل کیا گیا تھا اسی طرح صرف یوگ ایک سلیویس تبھی چیزیں اترے گا جب ہم دیکھیں کہ سکھ چک بھی یوگ کر رہے ہیں اب ہی یوگ میں انگیجمنٹ ہے آپ سے سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے کہ شہری بچوں کے بیچ دیکھا جاتا ہے سکول جا رہے ہیں سبح اٹھ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں آ رہے ہیں کوچنگ جا رہے ہیں تمام طرح ایکٹیویٹیز میں وہ انبول ہیں اس کے بیچ وہ کیسے اپنی فیزیکل ایکٹیویٹی کو بھرقرار رکھ سکتے ہیں جس سے ان کی فیزیکل گروت میں ہیلپ کد کاٹھی کے ماملے میں شہری بچے کیوں پچھڑ رہے ہیں اور کیوں جو گامین راکھوں کے بچے ہیں ان کی لمبائی شہری بچوں مقابلے زیادہ بڑھ رہی ہے اور یہ بات ایک سٹڈی میں سامنے آئی ہے کہ بھارت کے سندر میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے دو سو دیشوں میں سٹڈی کی ہو جاتا ہے بہت سار ایکٹیویٹیز میں انگیز ہیں ایسے میں کچھ ایسے اوپائے یوگ کے ذریعے سے جن کو اگر بچے کریں گھر بیٹھ کریں پارک میں جا کے کریں تو ان کی گروت میں ہیلپل ساویت ہو فٹا فٹ بہت کم سمیح دو سوا دو مینٹ گھوم خاصن کا یہ جو پرکار ہے اس طرح سے ہاتھ کو ہم پٹڑ کر کے پارپرن سنڈروم جیسی سمسیہ یا کندھے میں درد کی سمسیہ جو بچوں کو ہو رہی ہے اس کو نجرانداج کر سکتے ہیں اگر مانسی روح سے تھک رہے کیونکہ ہوم ورک اور بہت سارا کمپٹیسن اس طرح کا پریسر ہے تو کان کو بند کر بھرامری جیسے پرنیام کو سانس لیں گے سانس چھوڑتے ہوئے تو اس طرح کا پرنیام جو ہے منٹر ریلیکس سن کے ساتھ ان کی اکاگرطہ کی چھمتہ کو بھی وکشت کرے گا تو ایسے یوگ میں کئی سادھان ہے بیٹھے بیٹھے بھی کافی کچھ کیا جا سکتا ہے اور میں کہوں گا کہ سکول کے سیڈیول میں بھی جیسے ایک کلاس سے دوسرے کلاس میں بچے جیسے جا رہے ہیں تو اس درمیان ایک دو آسن ایسے سٹینڈنگ کیے جا سکتے ہیں بیٹھ کی جا سکتے ہیں جو بچوں کو پھر سے ریپریس اور تاجہ کر دے گا میں آپ کے پاس آتا دیرد جی میں ڈاکٹر نیلم کا یہاں پر رکھ چاہوں ڈاکٹر ساب یہ بات اور بتا ہے کہ شہری بچے جس اٹموسفیر میں رہ رہے ہیں بڑا فیکٹر ہوتا ہے لیکن یہ کمپیٹیٹیو اٹموسفیر تو گرامین بچوں کے لئے بھی اتنا ہی ہے اگر ان کو کسی کمپیٹیشن میں جانا ہے کسی پروفیشنل کورس میں جانا ہے تو وہ بچوں ڈیو اور آگ اگر شیئی رو آگ پرنس بیزی ہونی کی کاران میں زیادہ بیزی تو وہ کم ٹائم دے پارے ہیں آگ دی ڈی سٹریس فیکٹر این ٹرمس ڈی پرفارمنس دیفنی ہی ڈی پوپلیشن جی ایک اور بات بتانا چاہ رہی تھی جو ویٹ ہوتا ہے اربن پاپولیشن میں چلیے آتے آئیں نیلم جی آپ کے پاس آئیں گے ہم تھوڑی دیر میں آپ سے باتچیت کرتے ہیں ہم سیدھے ابھی یہاں پر ڈاکٹر جینتی دتا کا رکھ کرنا چاہیں گے جب سٹریس لیول کی بات آتی ہے تو سیدھا منو وجیان سے بھی سمبند اس کا ہوتا ہے اور یہی ہم سمجھنا چاہ رہے کہ دو ایک جیسے سیچویشن میں اگر دو بچے ہیں اور ان کا جو جن کا جو بیہیوئر ہے وہ الگ الگ ساب نے آ رہا ہے تو اس کے لئے کونسے فیکٹرز ہوتے ہیں دیکھیں آج کا جو بچہ سہری زندگی میں جی رہا ہے کونسٹنٹلی انڈر سٹریس انڈر تھریٹ رہتا ہے کھر میں اس کے اوپر پریشر ہے یہ کر لو یہ کر لو یہ جلدی کر لو ہومورک کر لو اسکول میں اس کا پریشر ہے پیئر پریشر کونپیٹیشن وہاں پہ اتنا جیادہ ہے سو اس نے کونسٹنٹ ایموشنل سٹریس ٹوڈیس چھلڈرن انڈر ارون سکٹر آر ایکسپوز تو اور وہ کسی نہ کسی طرح سے یو نو پیر گروپ میں جو ایک ایک خوشی ملتی ہے رورل سٹپ میں آج کا بچہ جو سہری ماحول میں پل رہا ہے اسے نہیں ملتا ابھی میں نے سائکو سوشل ڈوافیزم کا ذکر کیا that is totally emotionally kind of affected آپ دیکھیں گے یہ جو آٹیزم ہے hyper activity ہے یہ تمام چیزیں کچھ neurotic features ایسی آ جاتی ہیں بچوں میں میں نے اکثر بچوں میں دیکھا ہے obsessive compulsive kind of a behavior you know ہاتھ سے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے یہ تمام چیزیں چھٹپن میں بچے میں آ رہی ہیں so that is an indicator کی بچہ جو ہے under constant threat ہے parents کے طرف سے الگ demand school ہی ماحول میں الگ demand so بچہ جائے تو جائے کہاں under this kind of a scenario اگر آپ توجہ رکھتے ہیں کہ ہاں nutrition کے اوپر ہم دھیان دے دیں but اس کا benefit بچے کو نہیں ملتا چلی میں زیدہ یہاں پر رکھنا چاہوں ہاں ڈاکٹر شکھا گا ڈاکٹر صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ جو گاؤں کی اندر philosophy رہی ہے وہ یہ ہے کہ کھاؤں گھر کا ایکٹیویٹی باہر کرو کھیلو باہر لیکن جو شہروں کا جو دنچریا ہے شہروں کا جو نیم بن گیا ہے اس میں یہ ہے کہ کھاؤں گھر کا اور کھیلو اندر ایکٹیویٹی اندر تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایڈورسلی ایفیکٹ کر رہا ہے گروہت کو آپ نے بلکل صحیح کہا کیونکہ ہماری بری دنچریا اولٹ پلٹ گئی ہے اور یہی آپ نے جو کہا کہ ہمیں جو کرنا تھا کہ باہر کھیلنا ہے اور گھر کا کھانا ہے کیونکہ وہ ہی پلٹ گیا ہے تو اس کے جو دوش پرنام ہے ہمیں سب دکھ رہے ہیں کچھ چیزوں کو اگر آج بھی ہم کنٹرول میں کر لیں جیسے فور اگزامپل اگر گھر میں ہم ہم ویجٹیبل کی جوسز بنائیں فروٹ کے نئی ویجٹیبل اور فروٹ کے ملا کے جوسز بنائیں اسی طرح سے سیلڈ جو ہے اگر ہم اس کو تیار کر کے اس میں اچھی سی ڈریسنگ بنا کے گھر میں رکھیں رادہ دین کی ہم نورز بنا رہے ہیں یا ہم کوئی فاس پوڈ بنا رہے ہیں اور اگر پیرنٹس پارٹسپیش کریں یہ نہیں کہ بچے کو ڈانٹ رہے ہیں کہ یہ کھاؤ وہ کھاؤ گھر میں ایسا ماحول کریں کہ فریش پوڈ اور گھر کا کھانا زیادہ سے زیادہ کھایا جائے اور انٹریسٹنگ پارمیٹس میں کیونکہ دیکھیں ہم سب کو پتا ہے کہ اگر روز دال اور روٹی کھانے پڑے تو کوئی بھی بچہ پھر بور ہو جاتا ہے تو تھوڑے سی انٹریسٹنگ پارمیٹس میں کوشش کرنی پڑتی ہے اب اتنا سارا سب کچھ دکھتا ہے بچے کو تو وہ اکرشت ہوتا ہے بہار کے کھانے میں دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے جیسے کی ہمارے جو سائکولوجس مادم ہے انہوں نے کہا ہے کہ بچے کو اگر آپ اتنا پریش رائز کریں گے تو اس کی ایمیونٹی گر جائے گی اور ایمیونٹی بھی گر جائے گی ڈائجیشن بھی گر جائے گا اس سے کھایا ہی نہیں جائے گا کھانا تو ای تنک ہمیں ایک گھر میں بھی تھوڑا سا ایک پلیزنٹ ماحول رکھنا چاہیے اور یہ جو کنٹرول بچے کو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں اس سے بھی ہمیں تھوڑا سا ایک مطلب ایک ڈیفرنٹ وے بچے کو ہنڈل کرنا چاہیے کیونکہ ہم بھی بہت دیکھتے ہیں ابسرسیو کمپلسیو اور آنوریکسک بچے تو ای تنک کہیں نہ کہیں ہم یہ جو شہری ماحول میں جو بینفٹس ہیں اس کے بجائے ہم نیگٹیو ایفیکٹ سے زیادہ گھر رہے ہیں چلیے میں سیدھے ڈاکٹر نیلم کا یہاں پہ روک کرنا چاہوں ہوں ڈاکٹر صاحب جب بات آتی ہے بچوں کے دنچریہ کی تو ایک شہروں میں کومن پرابلم اور دیکھی جا رہی ہے جس کا اثر بچوں کی منٹل اور فیزیکل گروت دونوں پر مانا جاتا ہے کہ پڑ رہا ہے اور وہ ہے ڈیجٹل ایڈکشن اور یہ الگ الگ روپوں میں سامنے آ رہا ہے کئی بار گیجٹس کا استعمال کرنا ان کی مجبوری بھی ہے لیکن کئی بار شوق بھی ہے اور ذاتر معاملوں میں شوق کے طور پر دیکھا جاتا ہے اس فیکٹر کو آپ کہاں کیسے گریڈ کرتی ہیں کہ یہ گروت میں کتنا بادک ہے خاص کا اربن علاقوں کے اندر میرے حساب سے یہ جو ایڈکشن ہو رہی ہے تھوڑا بہت دوشی ماں باپ بھی ہیں بیکوز میرے پاس کافی مریج جب آتے ہیں میں دیکھتے ہوں کہ ماں باپوں ان کو کمرے میں گسنے کے ٹائم میں ایک موبائل دے دیتے ہیں اور وہ بچہ نون سٹوپ اگر 20 منٹ 15 منٹ میری کنسلٹیشن ہو رہی ہے تو وہ موبائل پہ ہی ہے اور وہ بچہ لیس دن فائی ویرز ہے تو یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو بچے کی ڈیولپمنٹ گروہ کومیشن یہ ساری برین کی ڈیولپمنٹ بھی ایفیکٹڈ ہو جاری ہے یہ ایڈکشن سے سیکنڈ اس کا ایفیکٹ جب آپ آل دے ٹائم ایک جگہ پہ بیٹھیں گے بچے تو اگر آپ کو یہاں دوگا تو یہ کہتے ہیں کہ نورمل کہتے ہیں کہ بچے جیسے بنو ایک جگہ پہ مت بیٹھو کھیلو بچے جیسے بنو لیکن یہاں بچے ہی بچے جیسے نہیں رہ رہے تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کا ویٹ انکریز ہو جاتا ہے اور یہ کلیر کٹ بتایا گیا ہے کہ اگر پان سال تک اگر آپ کا ویٹ انکریز ہو جائے تو اس کی بات جو پیو بٹی جو گروہ سپرٹ ہم کہتے ہیں جو پیو بٹی وہ پیو بٹی آپ کی جلدی آ جاتی ہے اگر آپ دیکھیں لوگوں کو جو آر بنین تو وہ جب پیو بٹی جلدی آتی ہے تو فائنل گروہ آپ کی کم ہو جاتی ہے چلیے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ایلو میں ان تمام پیلوں پر وزتار سے چرچہ کرنے کے لیے ساتھی ساتھ ساتھ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ اس اہم مدد پر بات چیت کرنے کے لیے تو جہاں بات آتی ہے بچوں کی گروہ کی تو اس کے لیے کسی ایک پیکٹر کو ہم اب ذمہ دار نہیں تھیرا سکتے اور نہ ہی ہم کسی ایک پیکٹر کو لے کر چل سکتے ایک بہو آیامی یہ پورا بسلہ ہے بہو آیامی ایک پورا بشے ہے یہ اور اس کو ہر پیکٹر کو جھان میں رکھتے ہوئی آگے بڑھنا ہوگا